اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث میں اسلامی آداب اسلامی حقوق بیان کیے گئے ہیں اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کو ادا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے ترجمہ کرتے جاتے ہیں سنیں اس سے دادا کی ضرورت نہیں خبردار آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کہا اللہ کسی سے حسد نہ کرو حسد کس کو کہتے ہیں جلنہ حسد کس کو کہتے ہیں حسد جلنے کو نہیں کہتے حسد کہا جاتا ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دیا آپ اس سے محروم ہیں تو ستے اللہ ہم کو نہیں دے تو اس کی بھی چھینے لے اور آج اللہ نہیں چھینے گا تو فتح کیا ہے بابا کا تعوید بڑا پاورفل ہے تو ایمان بھی برباد کر رہے گے جا کے تعوید لا کر کے پھر اس کو میرے بھائیوں کسی کو اللہ نے نماز عمال سے اولاد سے نعمتوں سے اور آپ اس سے محروم ہیں تو سوچتے ہیں اللہ نے ہم کو نہیں تو اس کی بھی چھینے لے اب یہی آگے بڑھ کے جلنا بوکس انت انعات سب کا سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو حسد سے بچائے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سمتے حسد سے بچو اور پھر خوبکسرت سے پڑھا کریں وَمِن شَرْ وَمِن شَرْ حَاسِدِنْ اِذَا اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کے شر سے مجھے بچائے کہتے ہیں امام علی القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک چیز نوٹ رکھنا کہ ساری برائیوں کی جڑھ تین ہے کیا ہے تین ساری برائیوں اور فساد کا جڑھ کتنا ہے تین نمبر ایک کبرے نمبر ایک کبرے تکبر نمبر دو ہرش لالش اور نمبر تین حسد کیا ساری برائیوں کی جڑھ یہ تین ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تینوں سے بچائے ایویلیس کو جہانم سے کس نے نکالا آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کسی نے کرایا ابا ابا وستقبرا ایویلیس نے تکبر سے کام لیا تو اللہ سے بحث کہا آنا خیر امن ہو اللہ آپ نے نہ انشاء بھی کہ میری غلطی نہیں آپ کی ہے آپ کا کام تھا آدم کہتے ہیں میرا سجدہ کریں اور آپ مجھ کو کہتے ہیں آدم کا سجدہ کرو آنا خیر امن ہو آپ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہوگا لیکن ہے تو مٹی کا وانا وخلقتنی من آخر کار سیطان کی سیطانی کہاں سے شروع ہوئی کس سے کبر سے نمبر دو ہرس کیا اللہ جتنا دے دے اکتفا کرنے کے وجہ ہرس اور تمہ اور لالہ چاہ جائے نہیں یہ دوسری وجہ ہے جسے گناہوں کا منبع ہے گناہوں کا دھریہ بابا آدم کے لئے آدم میاں بی بی دونوں جنت میں رہو مزے لے کر کے بے باک ہو کر کے جہاں چاہو میاں بی بی کھاتے پیتے رو بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا لیکن ابلیس فاوس وزالہم الشیطان ابلیس وزالہم آخر آدم کبھی گور کیا اتنے درخت نہ ہیں کسی کے قریب جانے سے نہیں منع کیا ایک ہی درخت سے منع کیوں کیا جہاں اگر مگر کیوں آگیا سمجھا اب معاولہ اب آگئی اب ہوا کہ کیوں تو پھر اپنے آپ کہتا ہے اصل ہے جنت کے اندر ایک ہی درخت ہے جس درخت کو کھا لینے کے بعد آدمی کبھی جنت سے نکالا نہیں چاہتے گا ایک کم بھک تو نے کیوں نہیں کھایا تھا سرہ سوچو ابلیس کو نہیں اتنا بہترین لسکاتا تو کم بھک خود نہیں کھایا تھا آدم کو لانا چاہ گئی تھوڑا سے آگے پیچھے ہوا گئی توڑی کی توڑی علا کر کھائینا دیا کھا لیا نا کیا چیز آئی ہرس جتنا دیا تھا اس پر اختفاء کرنے کے وجہ لالچ ہرس تمہ یہ ایک برائی کی اب کھا لیے سمجھ گئے نا اللہ رب العالمی نے کپڑے چھیل لیے برہنہ ہو گئے فتح فکا جاک سفان الہی مامی ورکل وہ ننگے ہونے کا فیشن نہیں تھا ننگے ہونے کا فیشن تو اب آیا ہوا ہے اس وقت لوگ کہتے تھے زیادہ سیطانی کو ننگا کر کے ماریں گے کیا خیال ہے اور آج ننگا ہونا کیا ہے فیشن ہے فیشن بدلتا ہے شریعت نہیں بدلتی سمجھ گئے نا بابا آدم چھیل لیا اب احساس ہوا فوراں توبہ شروع رب بنا ظلمنا دیکھا ہرس یہی سے ہرس و لالچ کا سب نمبر دو تین حسد کیا قابیل حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو کیوں قتل کیا اس کے دل میں حسد ہاں حابیل کی نظر قبول کر لی میری نظر نہیں قبول کی سمجھ گئے نا اب یہی سے اس کو حسد اس کا مطلب ہے ہم سے بڑھ رہا ہے فوری طور پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا ابن قیم کہتے ہیں یہی تین برائیاں جو ہیں اصل ہیں پھر انہی تینوں برائیوں سے دنیا میں ساری برائیاں عام ہوتی ہیں جن میں کیا ہے حسد وَمِنْ شَرْحَاسِ دِنِي دَ حسد وَلَا تَنَّعَ جَسُو تَنَاجُسْ نَا کرو تَنَاجُسْ کس کو کہتے ہیں دعا کرو آج اُمَّت کو بچائے تَنَاجُسْ کس کو کہتے ہیں یہ مکان بھک رہا ہے ہمارے بھائی خرید رہے تھے بات چیز چلے ہی تھی کتنا ایک کڑور کا تیہ ہو گیا یہ آئے اس کے پاس آپ کتنا ہمارے ایک رہا چھتے ہیں گھر والے کے پاس گئے بلکل بات تیہ ارے بھائی پچیس لاکھ ہم ایک کڑور پچ پچاس لاکھ دیں گے اب بھاوطاو خراف کر کے کیا کیا آپ نے خراف کر دیا ایک تناجستے دوسرا کیا ہے پرانے دمانے میں دستور تھا انسان ایک گھوڑا دوڑا تھا تو آگے نکل جانے کے لیے کوئی انسان اپنے گھوڑے کے پیچھے گھوڑا اور رکھتا تاکہ شور مچاتے اور وہ بہرحال وہ پہلا مانا یاد رکھ وَلَا تَنَاجَسْ نمبر تین وَلَا تَوَا غَزُ آپس میں خبردار بوکس دو نہیں کرو بوکس دے نہیں ایک دوسرے سے بوکس دے نہ کرو وَلَا تَنَا بَرُو اور ایک دوسرے سے بوھ فیر کر کے پیٹ فیر کر کے چلنے والے یعنی قطع تعلقی نہ کرو ملاقات ہو تو السلام علیکم آگے وَلَا يَبِعْبَادُكُوا وَلَا بَعْبَادِنِ ایک انسان کوئی چیز خرید رہا ہے تو جب تک وہ بات آپ کو بھی تارویت ہے جب تک وہ خریدنے سے انکار نہ کر دے بیس میں تم کوت کر کے خریدنے کے لیے نہ ہو سمجھ گئے نا اور آج ساری برائیاں موجود ہیں آگے وَكُونُوا لَعْبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا لَا کے بندوں تم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ دوسری رقعات میں ہے كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهِ جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا اللہ اکبر المسلم اقول مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وَلَا يَظْلِمُهُ کبھی اس کو ظلم نہیں کرتا وَلَا يَخْضُلُهُ سنو لو اور اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا فَتَقُدَ مَلُومَمُ مقضولہ بھی ہے نا مقضولہ ہے نا مقضولہ بھی ہے بے سہارا نہ ہو جاؤ کیا مطلب وَلَا يَخْضُلُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ایک مسلمان کو دوسرا کوئی انسان پریشان کر رہا ہے بھئی وہ جانے اس کا کام جانے ہمیں اس سے کیا لینا دینا اس کا ساتھ دیں گے نا اپنے ایک مسلمان بھائی کو ظلم کرتا ہوا کوئی چھوڑ نہیں سکتا حق ہے کہ آپ اس کی کیا کریں مدد کریں وَلَا يَخْضُلُهُ وَلَا يَخْذِبُهُ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان کو جھٹھلاتا نہیں وَلَا يَحَكِّرُهُ اور ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی چاہے گریب ہو لیور ہو مزدور ہو بد شکل یا خوبصورت ہو کبھی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا شکل نہیں بلکہ سوچتا ہے ایمان والا بھائی ہے اَتْتَقْوَا هَوْنَا لوگوں تَقْوَا یہاں ہوتا تین وَأَشَارَ سینے کی طرف بِحَسْبِ مِنَئِ اِمَّنَ الشَّرِّ ایک آدمی کے بُرَا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور اپنے سے ظلیل سمجھے قُلُّ الْمُسْلِمِ اَرَا الْمُسْلِمِ حَرَامُونَ ہر مسلمان ایک مسلمان پر ایک مسلمان کی ساری چیزیں مسلمان کا مال مسلمان کی عزت مسلمان کی دین ایک مسلمان پر ایک مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں جب تک اجازت نہ ہو مال نہیں کھاتا عزت نہیں لوٹتا سمجھے نا مَا لُهُ وَعِرُضُ اس حیدیث کو امام مسلم روایت کیا مَا لَا 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 لَ